براس ٹیکس سیکل کرنے میں لیکن اگر جدید تعلیم کے نتیجے میں الہاد کفر سیکلرزم یہ تصورات کہ اسلام آج کل کے دور میں کارامت مذہب نہیں ہے یہ بات کہ مذہب اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے اگر یہ تصورات بھی آ رہے ہیں تو دنیا بھی گئی آبرو بھی گئی آخرت بھی گئی یہ اس تعلیم کے حوالے سے ایک بڑا اور تکلیف دے شعر ابرتناک شعر اقبال نے جو کہا وہ یہ ہے کہ ہے مدعوی جنون نشتر تعلیم جدید میرا سرجن رگ ملت سے لہو لیتا ہے بہت خوبصورت دیکھئے بات وہ کرتے ہیں کہ ہے مدعوی جنون مسلمان بنیادی طور پر ایک جنونی اور دیوانہ ہوتا ہے پیشنیٹ ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے آئیڈیلز کے لیے ویلیوز کے لیے انسانیت کی فلا اور خیر کے لیے ایک مسلمان کو چین نصیب نہیں ہوتا اس کی زندگی کا مہور یہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمین میں اللہ کا نظام بھی قائم کرے عدل قائم کرے انصاف قائم کرے ظلم و ستم کے خلاف کھڑا ہو اخلاق ہو کردار ہو ویلیوز ہو ڈیگنٹی ہو آنر ہو کریج ہو جرت ہو دلیری ہو شجاعت ہو سخاوت ہو اور وہ تمام ویلیوز ہو جو کہ ایک مرد مومن کی ہوتی ہے اس کو آج کل کی اسطلاح میں جنوی کہا جاتا ہے دیوانگی کہا جاتا ہے آج کے دور میں کوئی شخص کروڑوں روپے کی رشوت اور حرام خوری ترک کر دے تو لوگ کہیں گے پاگل کوئی شخص اپنے دین اور عزت اور عبرو کا سودہ نہ کرے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ دیوانہ ہے کوئی شخص اگر اپنے اخلاق اور دین کی خاطر کروڑوں لاکھوں کا نقصان برداشت کر لے سر کٹوالے اس کو کہتے ہیں پاگل تھا یہ جنون ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا کہ وہ کفر کے آگے سٹینڈ لیتے ہیں یہ تاریخ میں جس مسلمان نے جس فرد نے اللہ کے دین کی خاطر سٹینڈ لیا ہے وہ اپنے وقت میں دیوانہ کہلایا پاگل کہلایا تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ ایسے جنونی پاگل لوگوں کو ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے مقصد کی خاطر آئیڈیلز کی خاطر ویلیوز کی خاطر جان تک قربان کی خاطر اپنے دین اور ایمان کی خاطر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی جب اس قسم کی ایک مخلوق قائم ہو جائے پیدا ہو جائے تو اس کو مداوہ اس کو توڑنے کا اس کو شکست دینے کا اس کو ہرانے کا ایسی نسل ختم کرنے کا علاج آج کے دور میں جو کفار نے سیکھا ہے کہ جدید تعلیم اس کو دلواؤ یعنی عجیب و غریب بات ہے جس کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہے مداوہ جنون نشتر تعلیم جدید اس جنون کا علاج یہ ہے کہ اس کو مارڈن او لیول اور اے لیول کرنے والے سکولوں میں بھیجوا دو اس کو یورپ میں بھیج دو امریکہ میں بھیج دو اس کو ایسے محول میں بھیج دو سائنس انڈ ٹیکنالوجی کے نام پر کہ جہاں جو اس کے اخلاقیات اس کی دین اس کی تہذیب اس کی تمدن اس کے اقدار کا بیڑا غرق کر دے میرا سرجن رگ ملت سے لہو لیتا ہے دیکھیں سرجن کا کام علاج کرنا ہوتا ہے لیکن اگر وہ سرجن مریض کے جسم میں سے خون نکالنا شروع کر دے تو انسان کا جسم کا کیا حال ہوگا یہ سرجن جو ہے یہ مغربی تہذیب مغربی تعلیم جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری قوم اور ملت کا علاج کرے گی آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو مغربی تہذیب قبول کر لو اس کو کہہ رہے ہیں میرا سرجن رگ ملت سے لہو لیتا ہے یہ ایسا علاج ہے کہ اس ملت کے وجود سے خون چوس رہا ہے اس ملت کے وجود سے شرم حیاء عزت عبرو غیرت کیچ رہا ہے یہ ایسا سرجن ہے جو اس ملت کے اندر سے اس کا دین نکال کر چھوڑے گا یہ مغربی تعلیم یہ ویسٹرن سیولائزیشن آج حال یہ ہے ہمارے عالی ترین بچوں کا جو سنسیر اچھے نیک بچے ہیں پڑھنے کے لیے ویسٹرن ایڈوکیشن سسٹم میں جاتے ہیں او لیولز اور ای لیولز کرنے کے لیے ان کی لیکن وہ صرف سائنس نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ جو تہذیب ان سکولوں میں سکھائی جا رہی ہے اکثر اور بیشتر سوائے چند ایک اللہ ماشاءاللہ سکولوں کو الگ کر دیجئے اکثر اور بیشتر سکولوں کا حال یہ ہے کہ یورپ سے زیادہ یورپین ہیں یہ سکول کافروں سے بڑھ کر کفر کفر کا محول ہیں سکولوں میں ہر قسم کی وہ خرافات جو مغرب کی تہذیب سے آتی ہے ویلنٹائن ڈے بھی منایا جائے گا اس کے اندر کرسمس بھی منای جاتی ہے ان سکولوں میں یہ تعلیم تو نہیں ہے سائنس ان ٹکنالوجی تو نہیں ہے یہ تو مغرب کی تہذیب ہے جو لا کے مسلط کر دی گئی ہے اور وہ بچے نہ اردو بول سکتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ بچے ہمارے جو ان سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ اردو نہیں جانتے ہیں ہمارا بچہ تو اتنی چھوٹی عمر میں انگریزی میں بات کرتا ہے انگریزی میں بات کرنے سے تو کبھی نہیں روکا یہ کس نے کہا ہے اردو اور ان بچوں کو تو کچھ نہیں مالو معصوم ہیں ان کو تو جہاں ماباب داخل کرا دیں گے یہ چلے جائیں گے اقبال جس کو بڑی تکلیف سے کہتے ہیں میرا سرجن رگ ملت سے لہو لیتا ہے یہ ایسے سرجن ہیں یہ ایسے علاج کرنے والے ہیں کہ جو ملت کی رگوں سے خون چوس رہے ہیں ہاں پاکستان کا بھی آج امت مسلمہ کا آج سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ ہمارے عالی ترین پڑھے لکھے بچے جو اس ایڈوکیشن سسٹم میں جاتے ہیں وہ امت اور ملت کے تقریباً ہاتھ سے نکل جاتے ہیں خاص اللہ کا کرم ہو اس نسل پر اس قوم پر اور آج ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ بچے بیدار ہو رہے ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے اپنے دین کی طرف لوٹ رہے ہیں اور یہ جو لوٹ رہے ہیں یہ بھی اللہ کے کرم اور فضل اور موجزے سے لوٹ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں لوٹ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب ان کو مجبور کر رہے ہیں واپس اپنے دین کی طرف لوٹنے کے لئے یہ جو مسلمانوں کے ساتھ زلط آمیر سلوک پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے جس طرح غازہ میں فلسطینیوں کو زبا اور شہید کیا جا رہا ہے جس طرح کشمیر میں زلیل کیا جا رہا ہے اور شہید کیا جا رہا ہے جس طرح عراق میں مسلمان مارے جا رہے ہیں اس غم و غصے کی وجہ سے مسلمان بچوں میں مغربی تہذیب پر خلاف ایک مغربی تہذیب کی کوشش یہ نہیں تھی مغربی تہذیب کا تو خیال یہی تھا کہ ان تمام بچوں کو ہم اپنے رنگ میں ڈھال کر دین سے عزت سے عبرو سے غیرت سے اور تمام حمیت سے اور اس تمام ڈگنٹی سے دور کر دیں گے کہ جو ایک مسلمان نوجوان کی شان ہوتی ہے لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بچے اب اس نظام میں پڑھنے کے باوجود اپنے دین کی طرف لوٹ رہے ہیں وہی بات ہے زید صاحب کہ کوئی ایک طاقت موجود ہے جو آٹومیٹکلی یہ سب جو ہے ہماری فیور میں جادہ مسلمانوں کے اب یوورز ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک سے واپس آ کر ہمارا لاسٹ سیگمنٹ آپ دیکھیں گے